السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل سبا سٹائل ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سیکوئر موڈا کٹنگ کرنا اور سٹیچنگ کرنا سکھاؤں گی تو ویورز سب سے پہلے میں نے فرنٹ اور بیک کے لئے کپڑا لیدہ کیا ہے اور اس کپڑے کو اس طرح سے دبل کر کے رکھا ہے یہ میں شورٹ شرٹ بنا رہی ہوں تو اس کی جو لمبائی ہے وہ میں نے انتاریس انجھ تک کٹنگ کی ہے 36 انجھ تک میں نے تیار کرنی ہے شرٹ اور یہ میں نے میڈیم سائز کی شرٹ بنا رہی ہوں تو 12 انجھ تک میں نے اس کو دبل کر کے رکھا ہے تو 12 انجھ تک اس کی چڑائی ہے اس کی چڑائی میں نے 24 انجھ تک کٹنگ کی تو جب دبل کیا تو 12 انجھ تک ہے اور اس کی تیرے کی جو میں نشان لگا رہی ہوں اوپر والی سائٹ پر 8 انجھ پر لگا رہی ہوں اور 8 انجھ ہم اس طرف نشان لگائیں گے اور یہاں سے ہم سیدھا اوپر کی طرف تیرے کی طرف نشان لگا لیں گے اور یہاں سے چسٹ کا نشان میں گیارہ انچ پر لگا رہی ہوں میڈیوم سائز کی میں شرٹ بنا رہی ہوں اور کمر کا نشان جو ہے وہ میں دس انچ پر لگا رہی ہوں اور یہاں سے اب میں سائیڈ کا نشان تیرہ انچ پر لگا رہی ہوں تیرہ انچ تک ہم سائیڈ کو سٹیچ کریں گے اور یہاں سے ہیپ کا نشان میں ساڑھے گیارہ انچ پر لگا رہی ہوں ہم نے اپنی جو کٹنگ ہے وہ ایک سے ڈیڈی انچ تک ایکسٹرا رکھنی ہے سلائل کھانے کے لیے ہافی تک ہم نے تیرے والی سائیڈ سے تیرچہ کٹنگ کرنا ہے نشان لگانا ہے اب ہم نشان پر ہم کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پوری ہم نے سائیڈ کی کٹنگ کر لی ہے اور تیرہ انچ پر یہاں پر ہم چھوٹا سا کٹل گا لیں گے یہ ہمارے موڈے کی کٹنگ ہو گی ہے اب اس کے بعد ہم بازو کی کٹنگ کریں گے تو بازو کی لمبائی میں نے بیس انچ تک لی ہے اور اس کی جو چڑھائی ہے وہ میں نے گیارہ انچ تک لی ہے میں نے کھلے بازو بنانے ہیں تو اس لیے میں نے اس کی چڑھائی زیادہ لی ہے اگر آپ نے زیادہ کھلے بازو نہیں رکھنے تو آپ اس حساب سے میئرمنٹ لیجئے گا اب موڈے کا نشان لگانے کے لیے پہلے ہم یہاں سے موڈہ میئرمنٹ کر لیتے ہیں یہ کتنی ہم نے کٹنگ کی ہے یہ ساڑھے ساڑھے ساڑھ تین تک ہے تو ہاپ انچ اوپر والی سائٹ سے تیرے مسلائی میں آجے گا تو ہم ساڑھے تین تک کٹنگ کریں گے اور یہاں سے ہم ساڑھے تین انچ تک کٹنگ کریں گے اب اس سائٹ سے میں ساڑھے تین انچ پر نشان لگا رہی ہوں اور یہاں سے ساڑھے تین انچ پر اس طرح سے ایکسٹرا کپڑا ہم کٹنگ کر لیں گے اور اس نشان پر ہم نے یہاں تک سیدھا کٹنگ کرنا ہے اور اس کے بعد اس طرح سے ہم نے تیرچہ میں کٹنگ کر رہی ہوں کھلے بازو بنا رہی ہوں اگر آپ نے نورمل بازو بنانی ہے تو آپ ساتھ تین تک کھلا رکھئے گا فرنٹ سائٹ سے بازو کو اور اس حساب سے آپ تیچھی شیپ میں کٹنگ کر لیجئے گا اب ہم اس بازو کی فرنٹ والی سائٹ سے ایک انچ تک میں گھلائی میں کٹنگ کرنے والی ہوں اس طرح سے اب اس کے بعد میں نے کٹنگ کمپلیٹ کر لیا اب ہم سٹیچنگ کر لیں گے میں نے نیکل ڈیزائن بنا لیا ہے اس کی ویڈیو میں نے پہلے اپلوڈ کر دی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ دیکھ لیجئے گا اور بازو کی فرنٹ سائٹ پر بھی میں نے ڈیزائن بنا لیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کے سینٹر میں اس طرح چھوٹا سا کٹ لگائیں گے کٹ لگانے کے بعد ہمیں اس گٹ سے موڈے کے تیرے سے ہم نے بازو کی میئرمنٹ کرنی ہے اس طرح سے یہاں تک اور اب ہم اس طرف میئرمنٹ کریں گے یہاں تک آ رہی ہے تو یہاں سے اب ہم اس کی سٹچنگ سٹارٹ کریں گے ہافین تک کپڑا ہم سلائی میں لیں گے یہاں سے ہم سوئی کو اندر کی طرف رکھیں گے اور ہم اپنے بازو کو گھما کر اس طرف سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں بلکل بلاپر موٹا آیا ہے جو ہم نے نشان لگایا تھا وہ بلکل برابر تیرے پر آیا ہے اب اس کے بعد اس سائٹ سے بھی ہم نے اپنے بازو کو اس طرح گھما لینا ہے سوئی کو اندر رکھ کر اور اس طرف بھی ہم نے ہافینچ کپڑا سلائی میں لے کر سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے موڈا میں نے لگا لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کی نوک بن گئی ہے اور کوئی سلوٹ بغیرہ بھی نہیں میں نے بہت ہی ایزی طریقہ آپ کے لگا لیا ہے اس طریقے سے آپ لگائیے گا اب اس کے بعد اس سلائی پر جو موڈے کی سلائی میں نے لگائی ہے اس پر میں یہ لیس لگانے والی ہوں تو آپ اگر سیمپل رکھنا چاہتے ہیں تو سیمپل بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر لیس لگانا چاہیں تو آپ بھی اس طرح سے کنٹراس کلر کی لیس لگا سکتے ہیں تو میں اس سلائی پر کنٹراس کلر کی لیس لگا رہی ہوں یہاں سے نوک بنا لیں گے ہم لیس کی بھی لیس کو اس طرح سے ڈبل کر کے رکھیں گے اور یہاں سے بھی ہم نوک بنا لیں گے لیس کی اور ساری اب ہم اس سلائی کے اوپر رکھ کر اس لیس کو سٹچ کریں گے ہم نے اپنے سلیپ کے اوپر رکھ کر نہیں لگانی لیس کو ہم نے اپنی شٹ کے اوپر رکھ کر ہی سٹچ کرنا ہے لیکن یہ ہم نے جو سلائی لگائی ہے اس سلائی کے بالکل ساتھ رکھنا ہے کہ یہ سلائی ہماری نظر نہ آئے اب اس لیس کے دوسری والی سائیڈ پر کنارے کی سلائی لگانی ہوں اب اس کے بعد یہ جو لیس ہے میں یہ فرنٹ سائیڈ پر ایک اور میں اس کے ساتھ لگا رہی ہوں ایک انچ تک کا گیپ رکھ کر صرف فرنٹ سائیڈ پر یہ پورا ایک ایک انچ کا گیپ رکھ کر میں نے یہ ساری لگا لی ہے فرنٹ سائیڈ کے موڈے پر صرف میں نے لگائی ہے اب اسی کے دوسری سائیڈ پر بھی کنارے کی سلائی لگا لیں گے سیم ایسے ہی دوسرے موڈے پر بھی ہم لگا لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں اس سائیڈ پر بھی میں نے لگا لی ہے اب اس کی سائیڈ کی سلائی ہم لگائیں گے بازو کے فرنٹ سائیڈ پر میں نے دیزائن جو بنایا اس دیزائن کے میں نے ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا بہت ہی خوبصورت سلیوز کے بھی دیزائن ہے اور نیک کا ویڈیزائن بھی اب اس کے بعد آپ نے ایک سے ڈیڈنج کپڑا لے کر یہ پوری سائیڈ کو آپ نے سٹیچ کر لینا ہے یہاں تا رہی اس طرح سے آپ نے یہاں سے چسٹ کی میئرمنٹ کر لینا ہے اور نشان لگا لیجئے گا سائیڈ کے اور اس طرح پوری آپ یہاں تک سٹیچ کر لیجئے گا ویورز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آج کے یہ میرے ویڈیو آپ کو فساند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور فرینز کے ساتھ شیئر کر دیجئے ویورز نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا تھینکس فور واشنگ